بسم اللہ الرحمن الرحیم جب امام حسن علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور ان کے جسم میں زہر نے اثر کیا تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کے چہرے کی رنگت سبز کیوں ہو گئی ہے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب میں مہراج کی رات جنت میں سے گزرا تو میں نے وہاں اہل ایمان کے محلات دیکھے ان محلات میں سے دو محل مجھے سب سے زیادہ ممتاز لگے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے ان میں سے ایک محل سبز زبرجد سے بنایا گیا تھا جبکہ دوسرا محل سرخ یاکوت سے بنا ہوا تھا دونوں محلات مجھے بہت اچھے لگے میں نے جبرائیل سے کہا اے جبریل یہ دو محل کس کی ملکیت ہیں جبریل امین نے کہا ایک محل آپ کے فرزند حسن اور ایک محل آپ کے فرزند حسین کی ملکیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی رنگت ایک سی کیوں نہیں جبریل خاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا اے جبریل آپ خاموش کیوں ہیں جواب کیوں نہیں دیتے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے سامنے جواب دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے رسول خدا نے فرمایا تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس کا جواب دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حسن علیہ السلام کا محل اس لئے سبز ہے کیونکہ حسن علیہ السلام کو زہر دی جائے گی جس کی وجہ سے مات کے وقت ان کے چہرے کی رنگت سبز ہو جائے گی اور حسین علیہ السلام کا محل اس لئے سرخ ہے کیونکہ حسین علیہ السلام قتل کیے جائیں گے اور ان کے خون سے ان کا چہرہ اور ان کی دہڑی اور ان کا پورا وجود رنگین ہو جائے گا